السلام علیکم سرینٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو آج ہمارا اپریٹنگ سسٹم سیریز کا لیکچر نمبر نائن ہے لیکچر نمبر نائن میں ہم لوگوں نے کیا پڑھنا ہے ہم نے اپریٹنگ سسٹم کی سروسز کے بارے میں پڑھنا ہے جی تو اپریٹنگ سسٹم کی جو سروسز ہیں اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپریٹنگ سسٹم ہمیں کوئی ایسا ایک انوائرمنٹ پروائیڈ کرتا ہے اور یہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے آپ کیا سکتے ہیں وہ سسٹم ٹو سسٹم ویری کرتی ہیں جنگس میں کوئی اور ہو سکتی ہے سروسز ٹھیک ہے اور جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں اور سکتی ہے mac میں اور ہو سکتی ہے اپریٹنگ سسٹم کی سوکتی ہے ہم اپریٹنگ سسٹم کی سروسز کی بارے میں اگر ہم لوگ ایک بریف بات کریں آپ اپریٹنگ سسٹم کی سروسز جو ہیں وہ کاؤنٹ لیس ہیں کیونکہ اپریٹنگ سسٹم اپنے جیسے ہی اپ ڈیٹ ہوتا ہے وہ ہمیں اتنی ہی زیادہ وہ فنکشنلٹیز پروائیٹ کرتا ہے لیکن اس کی کچھ امپورٹنٹ جو سروسز ہیں ان کو ہم لوگ دیکھیں گے اس کو ہم لوگ اس ویڈیو کو ہم لوگ دو پارٹس میں کر کے پڑھیں گے آج کے لیکچر میں میں آپ کو کچھ اس کی سروسز بتاؤں گی اور کل میں باقی بتاؤں گی ٹھیک تو آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اپریٹنگ سسٹم کی جو پہلی سروس جو ہم لوگوں نے دیکھنی ہے کون کون سی آج کے لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے ہم لوگ دیکھیں گے کہ یوزر انٹرفیس کیا ہوتا ہے اپریٹنگ سسٹم ہمیں کیسا یو آئی پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ پروگرام ایگزیکیوشن کے اپریٹنگ سسٹم پروگرام ایگزیکیوشن میں ہمیں کون سی سروسز کو پروائیڈ کرتا ہے کیسے یہ ہمارے پاس پروگرام کی ایگزیکیوشن میں ہیلپ فل رہتا ہے اور ہم لوگ دیکھیں گے کمیونیکیشن کے بارے میں جی یہ تین سروسز آج کے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے اور میں آپ لوگوں کو ان کا انٹرڈیوز کرواتی ہوں تو جلیں ہماری پہلی اپریڈنگ سسٹم کی جو پہلی سروسی ہے ڈیوزر انٹر فیس اسکے طرف مووگ کرتے ہیں ڈیوزر انٹر فیس کیا ہوتا ہے انٹر فیس ہمیں پروائیڈ کرتا ہیں اپریڈنگ سسٹم جس کے اندر ہم اپنے جالےوں تس querکے ہیں تی منٹر فیس یہ پر میں فیاکاری کاک ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے ہمارے پاس انٹر فیسے خاصفگ Lauren 2 اس کے بعد ہم دیکھتا ہے CLA تو mane وائیڈلی ہمارے پاس استعمال میں ہے that is GUI graphical user interface اب جی بیج انٹرفیس کیا ہوتا ہے بیج انٹرفیس allow کرتا ہے user کو کہ وہ انٹر کرے کس کو کرے کمانڈز کو بیج انٹرفیس allows the user to enter کمانڈز کمانڈز کو وہ انٹر کرے کس میں انٹر کرے into files کمانڈز کو انٹر کرے کس میں into files میں اور بعد میں وہ ان files کو execute کرتا ہے بات سمجھئے گا بیج انٹرفیس کیا کرتا ہے کمانڈز کو انٹر کرواتا ہے files میں اور بعد میں ان files کو execute کرتا ہے ٹھیک ہے یہ تھا بیج انٹرفیس اب CLI کیا ہوتا ہے کمانڈ لائن انٹرفیس کمانڈ لائن انٹرفیس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس text کمانڈز ہوتی ہیں like اس میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے جو کام ہم نے perform کرنا ہے وہ ہم نے type کر کے کمانڈز کی صورت میں like اگر ہم لوگ consider my program school نے تو ہم لوگ کیا try type کریں گے open my program open کی کمانڈ دے دیں گے ایسے کر کے تو this is what this is CLI اس کے علاوہ next دیکھتے ہیں ہم لوگ ہمارے پاس آگے کون سا ہوتا ہے ہمارے پاس GUI GUI کہہ لیں کہ اگر ہم لوگ کیا کہتے ہیں percentage بتائیں تو almost اب اس ٹائم 79% جو ہمارے operating system جو ہم لوگ most widely used جو کہ ایک layman easily use کر سکتا ہے آپ لوگ یہ شاپس پہ جائیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انپرڈ لوگ ہیں لیکن وہ کمپیوٹرز لیپ ٹاپس چلا رہے ہیں easily چلا رہے ہیں اور ہم سے کہیں بہتر چلا رہے ہوتے ہیں وہ کیسے possible this is all possible due to GUI GUI جو ہے وہ بہت easiest ہے بہت convenient ہے windows کے popular ہونے کا ایک بہت بڑا جو ہے نا کہلے cause جو ہے windows کے popular ہونے کا وہ یہی ہے کہ وہ GUI پروائیڈ کرتے ہیں graphical user interface graphical user interface میں کیا ہوتا ہے windows سسٹم ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ایک windows ہوتی ہے with pointing device plus pointing device window with pointing device pointing device کیا کرتی ہے instruction کو execute کرواتی ہے windows اور اس میں کیا ہوتے ہمارے پاس menus ہوتے جیسے آج کل آپ لوگ لوگ لیپ ٹوپ 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 دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس icons بنے ہوتے ہیں menus بنے ہوتے ہیں ہمارے پاس تو یہ سارا کچھ کس میں ہوتا ہے یہ ہمارے پاس GUI میں تو this is the functionality or services of user operating system services کہ ہمیں user interface provide user interface depend کہ کس قسم کا ہم لائی آئے گا اور کسی میں ہمارے پاس badge operating system بھی آ سکتا ہے badge i hope اب آپ لوگ کے ساتھ concept سمجھ آگیا ہوگا اب ہم next دیکھتے ہیں اس کا services ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں program execution کو دیکھ لیتے ہیں program execution میں operating system یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایسا system provide environment provide جس میں ہم اپنے program load بھی کر سکتے ہیں run بھی کر سکتے ہیں اور terminate بھی کر سکتے ہیں like operating system ہمیں ایسا service provide کرتا ہے کہ اپنا program load بھی کریں run بھی کریں اور terminate اور execute بھی کریں اب termination میں آپ لوگ یہ ایک بات یاد رکھئے گا terminate ہم لوگ اپنے program normally بھی کر سکتے ہیں abnormally بھی کر سکتے ہیں abnormally اور abnormally میں کیا فرق ہے like اگر ایک program ہے اس کا task complete ہو گیا اس کو ختم کرنا ہم کہتے ہیں normally اور abnormally یہ ہے کہ اس کو terminate کر رہے ہیں تو program execution کی service ہمیں کون provide کرتا ہے operating system ہمیں operating system provide کرتا ہے اور operating system کا third one service which provide is communication communication کا کیا مطلب ہوتا ہے رابطہ قائم کرنا کسی کے ساتھ communicate کرنا consider کر لیں کہ process p1 کام کر رہے اور process p2 کام کر رہے اچھا ہمیں اکثریت ضرورت پڑھتی ہے کہ ایک process کو دوسر process سے کوئی data لینا ہوتا ہے کوئی data دینا ہوتا ہے کوئی file read کرنی ہوتی ہے کچھ write کرنا ہوتا تو ان سب کے لئے ان کو آپس میں communication کی ضرورت پڑھتی ہے ٹھیک ہے تو ان کی communication کو possible بناتے ہے جو اس کو possible بناتے ہے وہ service ہمیں کون پروائیڈ کرتا ہے وہ service ہمیں operating system پروائیڈ کرتا ہے operating system ہی allowed کرتا ہے کہ دو processes آپس میں communicate کر سکتے easily اور ایک ایسا environment پروائیڈ کرتا ہے جس پہ ہم لوگ easily communication ہوسکتی ہے اب جی communication کہ لیں کن دو طریقہ سے ہوتی ہے communication کہ لیں کہ ہمارے پاس message passing ہو سکتی ہے دو processes کے درمیان کہ messages کو آپس میں message passing میں لکھا ہے message passing اور دوسرا جو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں shared memory ان دو طریقوں سے دو processes آپس میں communicate کرتے ہیں اب message passing کیا ہوتی ہے message passing کہ لیں کہ ایک process کا دوسر process کی طرف جانا ٹھیک ہے ہم ایک message لیا ہم نے process کو allowed کر دیا process نے next message send کر سکتے ہے ان کے لئے کوئی سوڑی نہیں کہ وہ ایک جگہ پر ہوں وہ کہ باہر بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب shared memory concept ہمارے پاس دیکھ رہیں ہم لوگ memory بفر وہ دو processes کو ایک process نے اپنا data یہاں producer اور consumer concept بھی آپ کے پاس آجاتا ہے کہ ایک mem اپنا data produce کرتا ہے اور دوسرا مہا سے consume کرتا ہے تو this is shared memories concept between two processes in دو طریقوں سے دو messages کے درمیان دو processes کے درمیان آپس میں communication possible ہوتی ہے سمجھ آگیا ہوگا جی تو this is all for today's lecture آج کے lecture میں ہم لوگوں نے سیکھا کہ operating system services basically ہوتی کیا ہیں اور operating system ہمیں کون کون service پروائیڈ کرتا ہے تین طرح services دیکھیں ہم نے پہلی دیکھی ہم لوگوں نے user interface اس میں تین طرح interface GUI CLI and batch اس کے بعد ہم لوگوں نے second one اس میں دیکھا program execution program execution کے بارے دیکھا کیسے operating system ہمیں کیا کیا اس میں provide کرتا ہے last web ہم نے دیکھا communication کیسے درمیان اس میں دیکھ لیا message passing and shared memory this is all for today's topic I hope that you have left and and if you have any questions then you do my best to answer time response to allah hafiz and allah